کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا خوش نصیب جو جنت کی ہر دروازے سے اندر جا سکتا ہو یعنی اسے جنت کا ہر دروازہ بلائے تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنانہ شروع کیا کہ جنت کا ایک دروازہ نماز کے نام کا ہوگا حج کے نام کا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے اندر جا سکے جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں جنت کے ہر دروازے بلائیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہر ترے کی عبادت غالب کر رکھی ہے یعنی فر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ نفل نماز کا بھی کوئی موقع حاصل نہیں جانے دے رہے ہیں فرض روزہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ نفل روزے کا بھی موقع حاصل نہیں جانے دے رہے ہیں غرض کی ہر عبادت نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہر عبادت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرائز کے احساسات نوافل میں بھی حد سے آگے بڑھے ہوئی ہیں کہا کہ آج تم میں سے کوئی روجہ سے ہے تو سب خاموش تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں آج میں روجہ سے ہوں اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج کسی نے کسی مسکن کو کھانا کھلایا سب خاموش تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے آج کسی کو کھانا کھلایا اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے سب خاموش تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جنازے میں شرکت کی ہے آپ سلسل نے چار سوالات کی یہ چاروں نفلی سوالات تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاروں کی جواب میں کہا کہ ہاں ہاں میں نے یہ کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نصب نماز میں بلکہ زکاة میں صدقہ خیرات میں ہر معاملے میں حد سے آگے بڑے ہوئی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے ان کو اپنی طرف بلائیں گے تو یہ جنتی دروازہ ریان اور جنتی دروازوں سے متعلق کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھیں گی اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی وزارنے کی تعفیق اتف کروائیں اور مرنے کے بعد جنت نصیب عطاف ہمارے آمینی رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی